بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بہت اہم پلر اساتذہ والدین اور طلبہ ہوتی ہیں لیکن کس کو کس حد تک مختلف فیصلوں میں حصہ لینے کا عمل دخل ہے یہ آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی اہم چیز جو کہ طلبہ خاص طور سے تعلیمی داروں میں ہیں وہ بہت زیادہ اگنورنس کا اور تشدد کا شکار ہیں اسی حوالے سے ایک زمانہ تھا جب تعلیمی داروں میں طلبہ یونینز یا طلبہ کی کلب بہت فعل انداز سے کام کیا کرتے تھے جو کہ طلبہ کو ان کی رائے اساتذہ پیرنٹس اور ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے میں بڑی مددگار ثابت ہوئی اسی حوالے سے آج ہمارا موضوع طلبہ یونینز یا طلبہ کے لیے ان کے پرابلمز کو ان کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہیں یہ یونینز اس پر آج ہم بحث کریں گے آج ہمارے ساتھ ہمارے موزز مہمان ہیں پہلے میں آپ کو ان اپنے مہمانوں سے تعریف کراتا چلوں سب سے پہلے ہمارے مہمان پروفیسر اعجاز احمد فاروقی صاحب کسی تعریف کے ویسے مہتاج تو نہیں یہ کیمسٹری کے ایک مایاناز ٹیچر ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے بطور ہے ٹیچر بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اس کے علاوہ آرٹس کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں کھیلوں میں بھی ان کا بہت اہم رول ہے اور خاص طور سے سینٹرل کے ایریے میں یہ کرکٹ کی فلاو بہبود کے لیے اس کی ترقی کے لیے کوشہ کوشہ ہیں اور آپ کو اکثر بہت ساری تقریبات میں نظر آئیں گے دوسرے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر فیاض عالم صاحب جو کہ سندھ میڈیکل کالج میں سٹوڈنٹ یونین میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں اس کے علاوہ انجیوز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور ہیلتھ کیونکہ ڈاکٹر ہیں اس لیے ہیلتھ اور سوشل ڈیولپمنٹ کے بہت سے کاموں میں ان کا بہت اہم رول ہے اور چونکہ طلبہ یونین کی بات ہے تو ان سے بات کرنا آج ہمارے لیے بہت ہی سکسیسفل ہوگا بہت انفرمیشن ہمارے سامنے آئے گی اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں سب سے پہلے فاروقی صاحب کو کہوں گا کہ وہ طلبہ یونین کے کردار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اسلام صاحب میں نے دیکھی بات جو ڈسکشن میں آئی اور اسے ایک اندازہ لگانے ہی کوشی کیونکہ بڑے سینئر لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے کمنٹس دیئے تھے اور ان کا تجربہ بھی بتا رہا تھا بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کو تعلیم دیتے ہیں پرائمری میں اس کے بعد سکول میں بچہ آتا ہے اگر بچے کو صرف تعلیم کتابوں تک محدود رکھیں کالنج میں آئے گا کتابوں تک یونینورسٹی کتابوں تک رکھیں آپ اور ماسٹرز کر کے نکلتا ہے اور جو پریٹیکل فیل میں آئے گا تو وہ اس کی پرشنلٹی ڈبلیمنٹ نہیں ہو پائی گا وہ جس فیل میں بھی جائے گا چاہے وہ اپنی قابلیت کے بنیاد پر ٹیچی میں بھی اگر آئے گا تو وہ خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ سوشالائزیشن اس کی نہیں ہو پائی ہے سوال پتا ہوتا ہے کہ سوشالائزیشن کیسے ہوتی ہے گھر میں اس کا ماحول جو ملتا ہے اگر یہی ماحول گھر والے ماحول پر ہم ڈیپینڈ کرنے لگیں تو بچوں کو تو ہر ڈگری ہم پرائیویٹ طور پر بھی دے سکتے ہیں اگر ہم ان کو انسٹیٹویشن کی بجائے سے پرائیویٹ ڈگری دیتے رہیں تو بچوں کی پرشنلٹی ڈبلیمنٹ نہیں ہو پاتی ہے اب سوال پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو سوشل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سوشل بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں جو ایفیکٹیو ایک سسٹم رکھا ہوا ہے انسٹیٹویشن کے اندر کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوال کر کے اور اس کے بعد ان سے آپ بچوں سے بھی کام لے رہے ہیں اور اپنے ایڈمیسٹریشن بھی انوال ہو رہی ہے دونوں مل کر بچوں کی ایمپوریمنٹ ہوتی ہے جو عام طور سے آج کل اسکولوں میں چل رہی ہے مگر آپ جب آتے ہیں کالیجز میں کالیجزوں میں ذہنی سطح بچوں کی بہتر ہوتی ہے اسکول کے مقابلے میں وہاں اگر صرف ٹیچرز انوال ہو کر ان کو سوشل بنانے کی کوشش کریں تو وہ کامیابی نہیں ہو سکتی بچوں کا آپ کو ذمہ داری دینا پڑے گی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو کیونکہ اب چند سالوں کے بعد بچوں کی لیڈرشپ کالیٹیز کو اگر ایمپروی نہیں کیا تو کل کے لیڈرشپ تو انہی کو ہینڈوور کرنا ہے ہمیں اب ہم کہنے کو تو ہینڈوور کرتے ہیں مگر جب ان کو پریٹیکل لائف میں آتے ہیں اور جو لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی لیڈرشپ میں تھوڑا سا شخصیت سازی میں مجھے ایک کمی محسوس ہوتی اس کی وجہ اس کی ہے کہ جب یہ سٹوڈنٹس تھے کافی لمبے عرصے تاک تو وہ لیڈرشپ کے جو کالیٹیز ایمپروی ہونا تھی وہ نہیں ہو پائیں اور مین فیکٹر اس میں تھا کہ یونینز نہیں ہوتی تھی یونینز سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے ہر بچہ جو یونین میں ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایڈمینسٹریشن جو انسٹیٹیشن ہوتا ہے کالیج میں ہم کیا کرتے تھے ہم بچوں کو ذمہ داری دیتے تھے بھئی یہ ڈیبیٹ ہوگا یہ آپ کا یہ ہے آپ اس کو سمالیں گے اب ان کو پیچھے سے گائیڈ کرتے تھے ہم کہتے تھے کبھی رابطے میں رہی ہے ہمارے آپ کو کہاں مسئلہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سب چیز میں ہم سے رابطہ رکھتے تھے مگر ذمہ داری پوری ان کو دیتے تھے جب ذمہ داری کسی بچے پر ڈال دی جائے خاصو سے انٹر لیول یا ڈگری لیول پر وہ خود کو لیڈر بھی محسوس کرتا ہے اور بچوں کا خادم بھی محسوس کرتا ہے صحیح جی ڈاکسر آپ تو سٹیڈن یونینز میں بڑے فال رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہوں گے اور بریوی آپ ذرا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہی سوال ہے کہ آیا اس کی امپورٹنس تو اپنی جگہ ہے اس سے کسی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم بہت زیادہ عرصے اس پر پابندیوں کا شکار رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اسلام صاحب بات یہ ہے کہ سٹیڈن یونین جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ آج معاشرے میں عام لوگوں سے رائے لیں اچھے خاصے تعلیمی آفتہ افراد بھی اس کے بارے میں ایک منفی رائے آپ کو دیں گے اور عام تاثر یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں خاص طرح پر یونیورسٹیز میں پروفیشنل کالجز میں یہ وائلنس ہے یہ جو عام طور پر طلبہ تنظیموں کے درمیان کوئی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں اس کی خبریں آتی ہیں آج کل تو میڈیا چھوٹی چھوٹی خبروں کو بھی بہت بڑا کر کے پیش کرنے میں کافی رول پلئی کرتا ہے تو عام جو والدین گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہوئے ہیں ان میں ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ شاید جو بھی وائلنس ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے طلبہ تنظیمیں اصل میں میری نظر میں مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ یونین جو طلبہ کے منتخب ادارے ہوا کرتے تھے اور جو طلبہ کی نمائندگی کیا کرتے تھے اور طلبہ کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو ایک اوفیشل منتخب فورم دیا جاتا تھا اس پر پابندی لگا دی ایک آمیر نے جنرل زیا صاحب نے 1984 میں پابندی لگا دی میں یہاں پر تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو بھی ناظرین کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ وہ پابندی لگی تھی اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے پورے پاکستانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے دیکھیں اصل میں جب کوئی پاکستان میں تو آئے دن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب اچانک ٹی وی کے سکرین پر نمودار ہوتے ہیں میرے عزیز ہمبتوں کہہ کر رکھدار پر قبضہ کر لیتے ہیں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا کوئی عوام میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ان کا کوئی تعرف نہیں ہوتا ان کا کوئی ووڈ بینگ نہیں ہوتا ان کا جو بھی طاقت ہوتی ہے وہ وردی کی اور اسلحے کی طاقت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انگریزوں نے یہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا لوگوں کو تقسیم کریں معاشرے کو تقسیم کریں لسانی بنیاد پر علاقائی بنیاد پر فرقہ ورانہ طور پر اگر لوگ تقسیم رہیں گے وہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فامولہ ہے انگریزوں کا دیا ہوا جس طرح انگریزوں نے یہاں حکومت کی لوگوں کو تقسیم کیا اور حکومت کی دیکھیں تعلیم اداروں میں یونین کے ہونے سے نظریاتی سیاست پروان چڑھتی تھی جب زیاؤلہ صاحب نے بین لگایا اس کے بعد سے آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں اخبارات گواہ ہیں میڈیا گواہ ہیں کراچی کے لوگ پاکستان کے لوگ گواہ ہیں کہ لسانی تنظیمیں علاقائی تنظیمیں فرقہ ورانہ طرح کا قبضہ ہو گیا ان تعلیم اداروں پر اور وائلنس جو ہے میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں ریکارڈ سے کہ 1947 سے لے کر 1984 تک جو تعلیم ادارے تھے ڈاوم ایڈیکل کالج اینڈی کراچی اینورسٹی اور پنجاب کے دیگر ادارے ان میں آپ وائلنس کی شرعہ نکالیں جو بدقسمتی سے ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر فورٹس کا رہے کسی جھگڑے میں کسی طالب علم کا مرڈر ہو گیا آپ 1947 سے 84 تک کراچی اینورسٹی کا اور پنجاب اینورسٹی کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں اور 84 سے آج تک کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں آپ کے سامنے حیران کن فگرز آئیں گی اور آپ کو اندازہ ہوگا پوری قوم کو اندازہ ہوگا کہ یونین بین ہونے کے ویعہ سے تعلیم اداروں میں ہزاروں گناہ وائلنس بڑھ گئے ہزاروں گناہ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو زیاہ الحق نے جو پابندی لگائی تھی اس کے پیچھے کوئی ریزن یہ نہیں تھا نہیں کوئی وائلنس یہ تھی کونسی وائلنسی کراچی اینورسٹی میں الیکشن ہوا تھا آپ دیکھیں نا بات یہ ہے ریکارڈ نکال لیں دیکھیں میرے کہنے سے اثر کے کہنے سے آپ کے کہنے سے یا کسی اور کہنے سے فرق پڑتا ہے لیکن جی جی اصل چیز تو ریکارڈ ہے نا جی بھئی زیاہ الحق نے جس سال پابندی لگائی اس سال کا آپ ریکارڈ نکال گے دیکھیں کراچی اونسٹی میں الیکشن ہوا تھا کچھ پہلے ڈاومیٹیکل کالج میں سنیمیٹیکل کالج میں دعوت کالج میں کراچی کے میں بات کر رہا ہوں پروفیشنل اداروں کی اور آپ دیکھ لیں کہ بھئی نائنٹین سیونٹی سیون سے نائنی فور تک آخر کون سے وائلنس ہو رہی تھی تعلیم اداروں میں کون سے لوگوں کا مردر ہو گیا تھا کیا ایسا قیمت برپا ہو گئی تھی کہ جس کی ویعہ سے انہوں نے پابندی لگائی مقصد صرف یہ تھا کہ بھئی طلبہ کو نظریاتی سیاسے سے ہٹاؤ ان کو چھوٹے ہوٹے گروہ مفادات میں لگاؤ تاکہ وہ متحد ہو کر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے جو پیشڑوں تھے ایوب خان صاحب ان کی حکومت جانے میں طلبہ نے بہت بنیادی کردار ادا کیا تھا طلبہ رہنماؤں نے مراج محمد خان صاحب اور دیگر لوگ پوری تاریخ گواہ ہے پاکستان کی کہ ایوب خان صاحب کو اگر ان سے نجات ملی پاکستانی قوم کو تو اس میں ہر آول دستگ کردار ادا کیا طلبہ نے طلبہ رہنماؤں نے کیونکہ طلبہ باشعور ہیں ان کو مستقبل کے مہمار کہا جاتا ہے ان کو اس پاکستان کے آگے جا کے پاکستان چلانا ہے یہی آگے جا کے جنب وہ کریں گے لیڈرشپ تو ان کو اگر آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں مسلم اصورنٹ فیڈیشن کا کتنا رول ہے علی گرڈ یونیورسٹی کی جو یونین تھی کتنا رول ہے لیکن اگر آپ طلبہ تنظیمہ اور بین لگا دیں گے اور بڑی افسوسناک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہماری گرمنٹ آئی ہے گلانی صاحب جو ہمارے پرائم منیسٹر ہیں انہوں نے آنے کے بعد اعلان کیا کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کر دی گئی ہے مزدور جو انہوں نے پابندی ختم کر دی گئی ہے الیکشن آج تک نہیں ہوا بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اس وقت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی نہیں ہے اسٹورنٹ یونینز پر بین اٹھ چکا ہے لیکن وہ اس وادے کی طرح ہے جس کا ایفہ نہیں کیا جا رہا بھئی ان کو چاہیے کہ فوراً الیکشن کرائیں دیکھیں کیونکہ چھبیس سالوں کے بعد تھتائیس سالوں کے بعد اگر ایک پروسس بحال ہوگا تو اس کو اپنے پورے طور پر ایک پر امن طریقے سے مانے میں شاید کچھ وقت لگے لیکن میں سو مجھتا ہوں کہ ہمارے نجوان بہت باشعور ہیں وہ امن چاہتے ہیں وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں سے دیکھیں اصل بات کیا ہے ہماری پوری قوم کو مجھے آپ کو فاروق علی صاحب کو ہر ایک کو سترہ کروڑ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کن لوگوں کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹوانڈ یونین سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آمیر ایک فوجی ڈکٹیٹر چلائے تو یونین کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی جاگردار وڑیرہ سرمایہ دار چلائے تو یونین کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی کوئی بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا سمالے آ کے جس طرح ہمارے مورسل سیاستدانوں کا ایک کلچر ہے کہ جی انگلینڈ صاحب آئے ان کو کہا کہ جی کل اگلے پرائم منسٹر آپ ہوں گے اس لئے کہ آپ کے اببہ پرائم منسٹر تھے اس کے لئے یونین کی ضرورت نہیں ہے یونین کی ضرورت اس لئے ہے کہ اگر پاکستان میں میڈل کلاس کو اور لور میڈل کلاس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی فیچر کی لیڈرشپ ہو تو پھر تعلیمی اداروں کو سیاستدانوں کی نرسری بننا ہوگا جیسا کہ ماضی میں رہا ہے ایک پوری لسٹ ہے دیکھیں نا جو آج نواقف قسم کے لوگ جو بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہے یونین کا وہ تقریریں کرتے ہیں کہ یونین سے یہ ہوتا ہے طلبت نظری میں سے وائلنس ہوتا ہے میں آپ کو چند لوگوں کی لس بتاؤں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یونین نے آپ کو کس قسم کا سٹپ دیا کراچی یونسٹی کے آخری پریزرن ڈاکٹر شاکیل فاروقی تھے آج کل وہ جینیٹکس منوں نے پی ایج ڈی کیا جہاں میں کراچی میں استاد ہیں ڈاکٹر شاکیل فاروقی ان سے پہلے کون تھے ڈاکٹر محمود غزنوی پی ایج ڈی کیا آج کل جہاں کراچی میں استاد ہیں ڈاو میڈیکل کالج کے آخری یونین ناظم تھے ڈاکٹر انور امریکہ میں ہوتے ہیں کنسلٹنٹ ہیں ہمارے سن میڈیکل کالج میں تھے ڈاکٹر رزوان نعیم امریکہ میں ہیں اور بہت بہت ڈاکٹر ہیں وہاں پر جہاں پنجاب میں کراچی یونسٹی کے اگر آپ صرف صرف پریزنٹ کے نام دیکھ لینا جو آج کل وہ ان کا کیا مقام ہیں کہاں وہ حسینہ کانی امریکہ میں سفیر ہیں شفینا قیجہ میں بی وی سی کے اندر ہوتے ہیں عبد الملک مجاہد نے پی ایج ڈی کیا یہاں ڈاکٹر ازائل سین بخاری تھے ہورڈ یونسٹی ہیں پڑھا رہے ہیں تو بھائی اگر یہ دیشت جرد ہوتے خدا نہ خواستہ یہ وائلنس کرنے ہوتے تو آپ کے خیال میں معاشرے میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے آج ان کو دنیا بھر میں سارا جاتا ہے بہت اہم ہے بہت اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سا کہ اصل میں طلبہ تنظیموں پہ جو پاوندیاں لگائی گئیں یہ لگاتے رہے مقفے وقفے پر اس کی وجہ پولٹیکل ریزن تھی نہ کہ دہشتگردگی یا تشدد کی واقعات بلکہ ایسا ہوا ہے کہ اس دور میں تشدد اتنا زیادہ نہیں ہوا جس دور میں یونینز کام کر رہی تھی اپنے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کوئی لیڈرز پیدا کر رہی تھی بلکہ ان دوران یا اس دوران جس میں پابندی لگائی گئی زیادہ وائلنس ہوا ہے اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک سوال کے ساتھ میں فاروقی صاحب سے ان کی رائے لوں گا کہ دراصل طلبہ تنظیموں کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ وائلنس کو کریٹ کریں بلکہ وہ پولٹیکل انفلینس جو ہے اس سے متاثر صرف اس وجہ سے ہوں گی کہ وہ ان پر غلط طریقے سے ان کو انٹرفیئر کریں گے بلکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک اچھے لیڈر پیدا کی جائے تو اس میں فاروقی صاحب آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر فیہا صاحب کی دو باتوں پر میری تھوڑی ریزرویشن ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کمپیر کرتے ہیں پچھلے دور سے اگلے دور کو تو آپ سب انسٹیٹیشنز میں اس کو کمپیر نہ کریں آپ پورے ملک پہ دوسری جگہوں کو بھی کمپیر کریں تو اگر دوسری جگہ کمپیر کریں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اس وقت حالات کتنے خراب ہیں اس سے پچھلے دور میں بہت خراب تھے اور ایٹی فور کی بات ایٹی فور سے پہلے تو اگر کوئی چاکو نکال لے چاہتا تو کالیج بند جایا کرتا تھا یہ ایک جنرل ٹرینڈ تھا ملک کے اندر بھی کوئی وہاں کلاش اکو اف نام کی کوئی چیزی نہیں ہوتی تھی یہ سب اس دور کے بات پیدا ہوئی ہیں اور یہ سب افغانستان ہسٹری ہمیں دیکھنا پڑے گی افغانستان کا جو دور چلا ہے اس کے بعد کلاش اکو اف کلچر ڈیولو ہوا کلاش اکو اف کلچر کی وجہ سے کہ پولٹیکل پارٹیز کو کی نرسری بننا پڑے گی اسٹوڈنٹس کو آئی ڈیس اگری ٹوٹلی آئی ڈیس اگری صحیح میں بہت شدید اس کے مخالف ہوں کہ اگر آپ یہ تیہ کر لیں کہ اسٹوڈنٹ اگر دیکھیں پولٹیکل پارٹی بہا رہے بلکہ ٹھیک ہے حالات جو بھی چل رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے سینے سے لگا کر چلتے ہیں ایرمیسٹریشن کے کام یہی تھی پرنسپل اگر فرس کے میں کسی کالیج کا ہوں یا پروفیسر ہوں تو میرا کام یہ کہ بچہ میرے ساتھ سا چلے اپنے سینے سے لگا کر چلوں گا بیٹے ان کو سنبھالنا ہے ان کو پورا پروٹیک کرنا ذمہ داری اس طرح سے ہے کہ آپ پولیسمنٹ تو نہیں بن سکتے مگر کوشش کر سکتے کہ بھئی حالات سے مگر مجھے جب پتا ہوگا کہ یہ بچہ کسی پولٹیکل پارٹی کا درسری کا پیداوار ہے تو بچہ میری نہیں سنے گا وہ اس کی سنے گا جس کے تھرو وہ آیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے وائلنس کا تو ہمیں اس میں تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا کہ ہمیں یہ ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ اگر نرسری کسی پولٹیکل پارٹی کا کوئی بچہ وہاں پڑھ رہا ہے اور وہ اس پر ہی ڈیپین کر کے ہمارے الیکشنز میں یا کالیجوں کے الیکشنز میں انوال ہوگا تو اس میں پہ خطرات بڑھ جاتے ہیں ہماری کوشی ہونا چاہیے کہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں انسٹیٹیوشنز میں اپنے پولٹیکس کو انوال نہ کریں ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت ان کا انفلونس اگر ہے تو وہ یعنی اس کے لیے پلس پائنٹ ہونا چاہیے مطلب ہے کہ وہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آئیں کوپریٹ کریں اور پولٹیکل لیڈرز آئیں ان کو کوپریٹ کریں ہر جہاں سے مگر اسٹورنٹس کو کنٹرول جا ہے وہ ایڈمیسٹریشن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اس سے پہ مسائل زیادہ بڑے اور آج کل تو حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر پولٹیکل پارٹی کا اگر وہاں پر تنظیمیں ہوں گی تو ان میں جو کھاڑ پچار ہوگی اس سے پہر ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اب بھی تو دیکھیں نا جس سے ڈاکٹس نے منشن کیا کہ اعلان تو ہو چکا ہے مگر ہمت کو نہیں پڑ رہی ہے دیکھیں تمام جو میٹر کرتے ہیں جتنی پولٹیکل پارٹیز میٹر کرتے ہیں کسی نے بھی اس بات پر زور نہیں دیا کہ یونین کو بحال کرو جبکہ دل ہمارا چاہتا ہے کہ یونین بحال ہونا چاہیے مگر کوئی بھی پولٹیکل پارٹیز پر زور نہیں دے رہی ہے ورنہ کھلیام کرنا چاہیے سب کو وہ کھلیام اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات دیکھ رہے ہیں ہر طرح دھماکے ہو رہے ہیں پریشانی ہو رہی ہیں پھر ان کو خطرہ بھی ہے ہر پارٹی کو کبھی یہ اگر جو انفلنس ہوں گی پولٹیکل پارٹی سے تو تعلیم دارے جو ہیں نا وہ بری طرح سے اس میں اثر انداز ہو سکتا ہے یہ وجہ میں میں اس میں ایسیم صاحب ایک ایک بضاحت ضرور کرنا چاہوں گا سر نے جو ہے وہ فاروقی صاحب نے میری اس بات کو شاید اور طریقے سے سمجھا میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جو یونین کا مقصد وہ سیاسی جماعتوں کے لیے لیڈران کی تیاری ہے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں جو سٹورن یونین ہے بھئی جو آجکن و جوان ہے وہ کل لیڈرشپ سمحالے کا پاکستان کی وہ جا کے جس پارٹی میں جائے میرا کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے سیاسی جماعتوں کی اکھاڑے بن جائیں ہونا بھی نہیں چاہیے ہوتا بھی نہیں تھا اس طرح اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نظریاتی سیاست کی ایک آدمی کی سیاست اس بات پر ہے کہ میری زبان کیا ہے میری نسل کیا ہے میرا علاقہ کون سا ہے اور میرے فرقہ وارانہ میرے خیالات کس قسم کے ہیں ایک آدمی کا نظریہ یہ ہے کہ نیجی اس ملک کو اور اس ملک کو کس بنیاد پر چلائے جائے دیکھیں نا دنیا بھر میں نظریات کی بنیاد پر سیاست ہوتی ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور تیسری دنیا کے موالک کی کہ ان کو چھوٹے چھوٹے ایشیوز میں اُلجھا دیا جاتا ہے اور آدمی کا پھر کینوز بڑا چھوٹا گیا جاتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس بات پر تو بلکل یکسو ہونا چاہیے ہم سب کو کہ تعلیمی اداروں میں سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں ہے جو طلبہ رہنما ہوا کرتے تھے ان کا ایجنڈا کوئی ملکی پولٹیکس تو کر رہی تھا بھائی وہ تو تعلیمی اداروں میں طلبہ کے مفاد کے لیے طلبہ کے بھلائی کے لیے اپنے تعلیمی ادارے کے بھلائی کے لیے دیکھیں نا میں نے جس تعلیم ادارے سے تعلیم حاصل کیسن میڈیکل کالج وہ تو بنا ہی ڈاؤ میڈیکل کالج کی ایک یونین کی کوشش ہو تھا کراچی کے عبادی بڑھ گئی تھی کراچی میں صرف ایک میڈیکل کالج تھا وہاں کی ایک یونین جیتی ان کے لوگوں نے ملکے سوچا کہ یہ جو ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمارے اتنے سارے سٹورنٹ آتے ہیں ہماری فیکلٹی بھی کم ہے تو کیوں نہ کراچی میں ایک میڈیکل کالج اور قائم کیا جائے تو اس یونین نے افرٹس کی انہوں نے منسٹر سے ملے اپنی ملکاتیں کی اور کیونکہ ان کا ایک انفلوینس تھا انہوں نے اپنی بات کو صحیح طریقے سمجھایا وہ سٹورنٹس کے منتخب قدر تھی اس کے نتیم میں بٹو صاحب کے زمانے میں پھر یہ سن میڈیکل کالج قائم ہوا یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں میری اپنی بات بھی یہی ہے میرا کہنا لیکن یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں خاص طور پر پروفریشنل تعلیمی ادارے میڈیکل کالج انجننگ یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز ان میں طلبہ تنظیمیں جو طلبہ یونیورسٹیز ہونی چاہیے ان کے باقاعدہ الیکشن ہونے چاہیے جو لوگ آج وہاں الیکشن لڑیں گے وہ جمہوری مزاج سیکھتے ہیں جمہوری کلچر سیکھتے ہیں وہ ہار اور جیت کا جو ایک وہ برداشت کرنا وہ ٹولرنس سیکھتے ہیں اور دیکھیں ٹولرنس تو سیکھنی پڑتی ہے اور آپ یقین کریں کہ تعلیمی اداروں میں جو لوگ عدو پہ جیتا کرتے تھے ہمارے زمانے میں وہ ہمارے تعلیمی اداروں کے سب سے بہتر لوگ ہوا کرتے تھے اگر ہماری گورنمنٹ دیکھیں جی سترہ کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے ایک ایٹمی قوت ہے اگر ہماری حکومت تعلیمی اداروں میں جہاں سو فیصد خواندگی ہوتی ہے نا جی حرابی پڑا لکھا ہے وہاں اگر طلبہ کا ایک معمولی قسم کا الیکشن نہیں کرا سکتی تو بھائی پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے جی پارنس صاحب آپ سے ایک سوال اس حالے سے کہ جس طرح یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا انوالمنٹ جو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یونین کی امپورٹنس اور وہاں سے لیڈرشپ کی بلورنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اب آپ بتائیں کہ کیسے کیسے ایسا کیا جائے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا جو بھی انٹرفیرنس ہے جی جی اس کو ختم کیا جائے یا کم سے کم کم تو کیا جائے ہاں نہیں ڈکٹر فیاسن وہ اچھی بات کی اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو پولیٹیکل پارٹی جو میٹر کرتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا تو وہ ایک انداز نہیں ہو سکتا یہ تو انڈرشپہ وہ جو میٹر کرتے ہیں اس پولیٹیکس کے اندر ان کو جمع کیا جائے اور یہ تیہ کر لیں کہ بھی ہم اسٹورنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری کرنے کے لیے یونین کے بحال کرنا چاہتے ہیں یہ ہم سب تیہ کر لیں کہ کوئی اس کے اندر انسٹیویشن میں وہ انٹرفیر نہیں کریں گے بلکل اور اپنے جو ونگز ہیں ان کو روک کر رکھیں گے یہ یہ ایک دفعہ کنسنسز اگر ایک ڈبلپ ہو جاتا ہے تو چونکہ سوشالائزیشن تو بہت ضروری ہے بچوں کو لیڈرشپ چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بلکل صحیح بات کی یہی لیڈر جب کوالٹیز بڑھیں گی تو یہ پھر بعد میں آئندہ ہمیں ہینڈور کرنا ہے ان کو ملک کو ہینڈور انہی کو تو کرنا ہے ہمیں اگر یہ اچھے لیڈر اپنے اسٹیویشن میں نہیں بن پائیں گے تو اوپر کی جو لیڈرشپ آئی گی تو یا تو وہ ہی آئیں گے جیسے جاگیداروں کے جو اولادوں در اولادوں چل رہی ہیں ان میں تو صلاحیت ہوتی نہیں ہے وہ بغیر صلاحیت کے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے آپ لوگ کے سامنے وہ لوگ جو صلاحیت کے بنیاد پر اوپر آتے ہیں ان کا ایک مزاجی الگ ہوتا ہے وہ سوچ الگ ہوتی ہے اسٹرگل کرنے والے ہوتے ہیں ملک کو چلانی کی صلاحیت تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی پیچھے بھی چلتی ہے مگر چونکہ وہ اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں دوسری قسم پر جیلیڈرشپ ہے وہ ان کو آنے نہیں دیتے ہیں اور اسی ایسے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمیں لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے انسٹیٹویشن میں یہ ان کو تو بحال کرنا پڑے گا مگر ان شرائط کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں ڈسکس کریں سوچیں اور دیکھیں کہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم یہ تیہ کر لیں گے ہمیں انٹرفیر نہیں کرنا ہے انسٹیٹویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ بہترین چلیں گے پارٹیز کے اندر جی ڈاکٹر آپ سے ایک سواد میں اسی حوالے سے سار نے یہ بات تو بہت اچھی کہی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ایک آنرشپ دی جائے اور ان سے یہ پرامیس کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے یہ پوسیبلیٹی کم نظر آتی اس کے برقس کیا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کم سے کم کیونکہ کوئی نہ کوئی ایشو پولیٹیکل انوارمنٹ کا آئے گا کم سے کم پروفیشنل یونیسٹیز وغیرہ میں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ پرامیس ان پولیٹیکل پارٹیز سے لیں کہ آپ نے کسی غلط پروپگنڈے کے لیے کسی غلط نیگٹیو فیور کے لیے آپ نے اپنے پارٹی کے بچوں کو یا سٹوڈنس کو یا یونین کو سپورٹ نہیں کرنی ان کو سپورٹ صرف اپنے پوزیٹیو حقوق کے لیے کرنے میں آپ ان کو سپورٹ کریں گے لیکن کسی بھی نیگٹیو ایکٹیوٹی میں اگر کوئی بھی پارٹی انوار ہو تو پھر اس کا جو بھی باسپرس ہوگی وہ آپ کی جائی کیا ہے اس کی کوئی پوسیبیلیٹی ہو سکتا مجھے تو اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ طالب علم جو ہے نا طلبہ برادری ہماری بڑی باشعور ہوتی ہے اور یہ تو ووٹ ڈالتے باہت جو ہے نا وہ چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمارا عام ووٹر بدقسمتی سے نہیں رکھتا دیکھیں بہت سمپل ہے ایک کوڈ آف کنڈک بنایا جائے اور اس پر بدقسمتی سے جو بھی یعنی فیکٹ یہ ہے بہت اللہ ہم تسلیم کریں یا نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی این پی ایم کیو ایم ان تمام کی طلبہ تنظیمیں ہیں اپنی اپنی چاہے وہ کہیں دعویٰ کریں کہ ہم بہت خودمختار ہیں ہم بڑے انڈیپنڈنٹ ہیں لیکن ان کی باوستگی ہے اور بالکل ہے بلکہ جس طرح ایم کیوم ہے وہ بنے ہی اسرونٹ ارگنازیشن تھی اور بعد میں پارٹی بنی ہے وہ بات یہ کہ ان کو ان سے الگ تو نہیں کیا سکتا لیکن یہ بہت آسان کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی باشعور محب وطن سیاسی رہنما کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ طلبہ یونین کے جب انتخابات ہوں گے تو کوئی سیاسی رہنما ان انتخابات کے ذران ان تعلیمی داروں کا دورہ نہ کرے بلکہ ایک بہت بڑا جو منجمنٹ سائٹ ہے وہ یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ بھئی ایک بجٹ ہو ایک بہت لیمیٹڈ بجٹ ہو اس کے اندر ہی آپ جو ہے نا اپنی سردرمیاں کریں جو انتخابی مہم ہے اگر آپ ان کو علاو کر دیں کہ خوب بڑے بڑے بیانر لگائیں بڑی بڑی کیمپینز چلائیں تو پھر پیسہ چاہیے پیسہ کان سے آئے گا پھر پیسہ سیاسی جماعتوں سے آئے گا ان چیزوں کو جو ہے نا ایک حد میں رکھا جا سکتا ہے کوئی ناممکن کام نہیں ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یہ تو سیمپل منجمنٹ کے اصول ہیں کیمپینز چلائیں مختصر اس پر پیسہ کم بجٹ اس کا ایک الوکیٹ کیا جائے کہ کم بجٹ میں آپ چلائیں گے یہ نہیں ہو کہ میں ایک میڈل کلاس آدمی میں بڑی بڑی گاڑیاں لے آؤں کیمپینز چلانے کے لیے یہ اس کو روکا جانا چاہیے سیاسی رہنماؤں کی مداخلت زیرو ہونے چاہیے زیرو بلکل ٹولریٹ نہ کیا جائے کہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی رہنماؤں خطاب کریں گے چاہے وہ جا کے خطاب کریں چاہے وہ ٹیلی فونی خطاب کریں ان کا کوئی انفلونس نہیں ہونا چاہیے انتخابات کے دوران صحیح اس بات کو اور دیکھیں میں آپ کو صاف صاف بتاؤں میں اسٹورن بھی رہا ہوں ایک لیڈر بھی رہا ہوں اسٹورنٹ کا اسٹورنٹس ناپسند کرتے ہیں اس بات کو کہ جی آپ اگر اسٹورنٹ لیڈر ہیں اور آپ بلائیں جناب لیڈروں کو وہ کہتے ہیں تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے اس کا مطلب ہے تم ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے تم اپنے کیا بھاگ بھاگ کے اپنے بڑوں کو بلاتے ہو وہ مائن کرتے ہیں ووٹ بینگ متاثر ہوتا ہے میں آپ کو صاف صاف بتاؤں ووٹ بینگ متاثر ہوتا ہے تو اسٹورنٹ جو ہے نا وہ بڑا باشاور ہے الحمدللہ پاکستان کا اس کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا کیوں ووٹ ڈالنا ہے آپ وہاں جا کے کوئی بیلٹ باکس میں بھر بھی نہیں سکتے وہاں کوئی جالی ووٹنگ بھی نہیں ہوتی اصل بات یہ دیکھیں بدخدمت سے یہ جو اسٹورنیون کے الیکشن نہیں ہو رہے اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے جو فوجی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کا تو پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ جی وہ ڈیوائیڈ چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی ان کا ایجنڈا ہوتا ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ قوم منتشر رہے گی تو ان کا کام چلتا رہے گا ان کی دکان کھلی رہے گی یہ جو سیاسی گورنمنٹ ہے ان کو تو فرنٹ پہ آنا چاہیے یا دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں پھر اس پارٹی سے کہ بھئی اپنی طلبہ تنظیم کو لپیٹ دیں ٹھیک ہے نا بھئی آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے یار این پی کی گورنمنٹ ہے یہاں ایم کی ام گورنمنٹ کا حصہ ہے بھئی آپ کی الگلک طلبہ تنظیم ہیں ان کو آپ انتخابات کا حق نہیں دے رہے ان کو آپ جمہوریت کا حق نہیں دے رہے ان کو آپ نمائندگی کا حق نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خود جمہوریت پر جو اعتماد ہے ہمارے اعتماد ہے وہ تو ان کو ایک یا تو بند کر دیں وہ کہیں کہ جی اعلان کرتے ہیں ہم کل سے ہماری طلبہ تنظیم بند ہم نہیں کر رہا ہک تے الیکشن بھئی ہمارے میں یالیت ہی نہیں ہے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اوکے فائن لیکن اگر آپ طلبہ تنظیم بھی ہے اور آپ کام بھی کر رہے ہیں آپ اون بھی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری فیوچر لیڈرشپ ہے آپ الیکشن نہیں کراتے یہ تو بڑی دو رنگی ہے اور یہ بڑی افسوسناک سیچوئیشن ہے جی ناظرین پھر سے ہمارا ایک وقفہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور بات راکٹر صاحب نے بڑی اچھی کہی ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو انٹرفیر کسی بھی معاملے میں نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم اس چیز سے بلکل نہیں بچ سکتے کہ سیاسی جماعتوں کی پارٹیاں ان یونیسٹیز میں نہیں ہوں گی وہ ضرور رہیں لیکن انٹرفیرن نہ رہیں اس حوالے سے ہم آگے بات کریں گے فاروق صاحب سے تو میں اپنا سوال وہیں سے دوبارہ سے کروں گا فاروق صاحب سے جی فاروق صاحب آپ بتائیں کہ یہ کیسے پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے انفلنس یا ان کا انٹرفیرنس ہے جس طرح راک صاحب نے کہا کیا یہ پوسیبل ہے کہ اسے کم کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہیں سے واقعی جو ہمارا پرپس ہے لیڈر بیدا کرنا ہے تو لیڈر تو وہیں سے نکلنا چاہیے نہیں اس میں دیکھیں یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں جو کنسنسز ہکر ڈیفلپ ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیں سمجھدار لوگ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر آپ کو بہت ہی مچور قسم کے لوگ بھی ملیں گے صحیح جو جن پر ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس پارٹی کے اندر یہ آدمی جو ہے نا یہ بہت اچھی بات کہہ سکتا ہے نوٹنگ کر آ سکتا ہے قوانین بنا سکتا ہے ایسے قسم کے جو نون کنٹروورشل ہر پارٹی کے لوگوں وہ صرف ان کو بٹھائیں کیونکہ یہ بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے وہ بیٹھ کر اور یہ ڈیسائٹ کر لیں کہ بھے ہمیں یہ مکمل طور سے بیس پتیس پائنٹس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا اور اس کوڈ آف کنڈکٹ جو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جو انسٹیٹوشنز ہیں وہاں انٹیفیرنس نہیں ہونا چاہیے انٹیفیرنس نہ ہونے کچھ طریقے انہوں نے بتائے وہ بھی اپلائی کے آ سکتے ہیں اور ہم تیع کر لیں نہیں ہونا چاہیے اس میں تمام پارٹییں بیٹھیں ساری پارٹی ہیں اور وہ دل سے یہ ڈیسائٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز زبانی ڈیسائٹ کر لینا اور پھر وہ اپلائی نہ کرنا میں بڑا فرق ہو جاتے ہیں دل سے یہ ڈیسائٹ کرنا اور اس میں قوانین ایسے بنائے کہ جہاں بھی پولٹیکل پارٹی کا انفلینس آئے تو سب اس کو منشن کریں کہ بھے آپ کو لکھا ہوا کچھ اور تھا یہ دیکھیں کچھ اور آ رہا ہے مثلا تو بھے ایک آٹھ بھی پارٹ کو بھی پولٹیکل پارٹی انٹیفر کر رہی ہے اس کے اندر اور آپ کہتے ہیں نہیں اس سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ صاحب ہاں ٹھیک ہے دنیا دیکھ رہی ہے جان رہی ہے کہ یہ فلاں بچہ پارٹی جو ہے یہ کسی پولٹیکل پارٹی ہے آپ اس کو اون کا نہیں بند کر دیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا اور یہ اکثر ہوا ہے اکثر تو اس میں سب چیزوں کو سب کو کھولے دل سے یہ بار ڈیسائیڈ کرنا پڑے گئے اور اب تو اتنی پارٹیز پولٹیکل پارٹیز نکل آئی ہیں کہ وہ اپنا یعنی نام بھی ایک دوسرے میں مکس اپ ہو جاتے ہیں یعنی آگر آپ اخبارات کو پڑھیں جو آدمی بہت زیادہ ڈیپلی پولٹیکس میں پڑھتا نہیں ہے تو وہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کو کسی دوسری پارٹی سے منسلی کرتا ہے چنکہ پارٹیز کی طرح بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ جیس طرح یہ تو ضرور ہے کہ طلبہ یونین کا ایک جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک اچھا لیڈر پیدا کرنا لیکن میرا یہ ایک سوال یہاں یہ ہے کہ اور اس یونین کے طلبہ کے حوالے سے کیا کیا فوائد ہیں یا وہ ان کو کہاں کہاں سپورٹ کرتا ہے تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو کہ طلبہ یونین کے بارے میں کچھ غلط کونسپٹ رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کلیر ہوگا کہ اصل مقصد طلبہ یونین کا کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے اصلان صاحب آپ جو ہیں چاہے گھر میں ہو ایک بچہ ہو چاہے کالج میں ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک بچہ چاہے ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سارا پڑھائی میں لگے رہے گا صبح ہوتے گا پڑھائی میں لگ جائے گا رات کو بارہ وقت سو جائے گا پڑھتے پڑھتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے بھئی ایک انسان ہے اس کو ریکریشن چاہیے اس کو اپنی صلاحیتوں کو گروم کرنے کے لئے پلیٹ فارم بھی تو چاہیے نا ریفرز کریں کہ جی میں ایک اسٹوانٹ ہوں پوزیشنیں آتے نہیں چلیں میڈیکل کال میں داخلہ ہو گیا اس کے بعد بھئی میں صرف ایک ڈاکٹر بن کے اگر میں نکل آؤں میں نے صرف موٹی موٹے کتائیں پڑھی ہوئی ہوں تو میں معاشرے میں ایک بہت محدود صلاحیتوں کا آدمی ہوں گا جو صرف ایک مشین ہوگا پیسے کھوانے کی اور بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کوئی یعنی مجھے اطراف کرنے میں کہ ڈاکٹرز جو پہلے نکلتے تھے اور سٹوانٹ یونین میں ایکٹیف تھے عدیب رضی صاحب بہت ایکٹیف رہے ہیں یونین میں پروفیدر ٹیپو سلطان صاحب بہت ایکٹیف رہے ہیں آج دیکھیں معاشرے میں کیا کانٹیویشن ہے ان کا سرائید دولہ صاحب ہیں ڈاکٹر شیر شاہ ہیں ڈاکٹر میز باول عزیز ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جو اچھے ڈاکٹر تھے یونین لیڈر سے اور آج معاشر میں کانٹیویٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو سٹوانٹ یونین بین ہوئی ہے تو وہاں جو نا ان کی صلاحیتوں کو جلا دینے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے بھئی دیکھیں تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے یونین کی میں آپ کو ایکٹیویٹیز بتاؤں میں ظاہر ہے میڈیکل کی کتابیں بڑی مہنگی ہوتی تھیں اور اس زمانے میں جو امپورٹڈ کتابیں آتی تھیں وہ تو ہماری قوت خرید سے باہر ہوتی تھیں آج کل جیسے ہم پائر ایٹ مل جاتی یونین جو ہے نا یونین ایک بک بینک چلایا کرتی تھی کہ جی ہمارے جیسے جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو مہنگی کتابیں نہیں خرید سکتے ان کو وہ بہت کم پیسوں پر یا مفت میں اپنا کارڈ دکھا کے کتاب ایشو کر دی ہم نے لاکہ پڑھ لیا اسے ایکزیم دے دیا جناب کتاب واپس کر دی کچھ یونین کے فنڈ سے خریدتے تھے کچھ اپنے ووٹرز کے فنڈ سے خریدتے تھے کچھ وہ مختلف انجیوز سے بھی لے کر آتے تھے وہ کالج کے باہر سے بھی ایکٹیویٹیز کرتے تھے کالج کی ٹرانسپورٹ ہمارے دیکھیں نا گورنمنٹ تو ہمارے ہاں جس قسم کا ایٹیچوڈ گورنمنٹ کا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے مختلف گورنمنٹ میں ہمیشہ ہمیں یاد ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بس خریدی گئی یا بس کوئی آئی تو وہ طلبہ یونین نے جا کے بھاگ دول کی منسٹروں کو جا کے جگایا ان کو شور کیا ان سے مطالبات کیا ان کو پریشرائز کیا وینات دیے تب جا کے انہوں نے جناب بس کوئی دے دی ہمیں تو ٹرانسپورٹ مینج کرنا بھی یونین نے کام بہتا تھا آج آپ جا کے دیکھیں میڈیکل کالجز میں اتنا برا حالے ٹرانسپورٹ کا پرانی پرانی بسیں ہیں ایکسینٹس ہو آئیتے ہیں بھر جا میں کراچی میں آئے دن میں پڑھتا رہتا ہوں خبارات میں طلبہ دل گئی بشارے کسی طالبیوں کو سر پھٹ گیا اس لیے کہ بسیں نہیں مل رہی بھر بسیں کہاں سے ملیں گی جو گورنمنٹ ہے اس کو بہت کم انٹرسٹ ہے جو ایڈمنیسیشن ہے وہ اپنے معاملات میں ہلجی ہوئی ہے ایک لے دے کے طلبہ کے مسائل کی جو آواز تھی یونین اور وہ صرف یہ نہیں کہ مسائل کے حوالے سے وہ بڑی پکنکس ہوتے ہوا کرتی تھیں ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں بیت بادی مقابلے شائر ہی ہوا کرتی تھیں ان فاروق نے ساتھ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے اچھے اچھے ڈیبیٹر اس کراچی کو دیئے ہیں یونین نے کیونکہ دیکھیں نا اگر ایک پلیٹ فارم ہی نہیں ہوگا تو آپ صلاحیت کا اگر فرس کریں مجھے شائری آتے میں کس کو سناؤں گا اگر مجھے کوئی مشاعرہ ہی نہیں ہوگا مشاعرہ تو میں خاصے برس ہوں اب یہ آرٹس کانسل میں ہیں تو یہ شائر یقیناً کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس ان تمام چیزوں کو بہال کرنے کے لئے دیکھیں سائنس جو ہے نا سائنس وہ آپ کو ایک آدمی بنا سکتی ہے یہ جو آرٹس اینجی وہ انسان بناتا ہے آدمی کو بنیادی چیز ہے کہ جو شائری کا شغف نہیں ہے ابھی لوگ شائری سنکے تعلیم آنشو کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا کیونکہ تعلیم اداروں میں مشاعرہ نہیں ہو رہا تعلیم اداروں میں بیت بادے نہیں ہو رہی تعلیم اداروں میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ڈیبیٹ نہیں ہوگی جھگڑا ہوگا پھر اسلا نکلتا ہے پھر کلیشن کو بھئی آپ نے ڈیبیٹ کا راستہ بند کر دیا آپ نے کلیشن کو راستہ کھول دیا تو بات یہ حبز کریٹ ہو گیا ہے طلبہ کو اپنے جو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلائیتیں دی ہیں ان کے اظہار کا موقع نہیں مل رہا پھر وہ فرسیٹ ہو رہے ہیں وہ سائیکیٹرک بیماریاں بڑھ رہی ہیں معاشرے میں اس لیے یہ تازہ ہوا کا جھوکہ ہوتا ہے یونین پناہ ایکٹیوٹیز کرتی ہے اور تعلیم اداروں کو ایک ریال ایڈوکیشنل ایسٹیٹویشن کا محول بناتی ہے وہ میرے تو خیال میں ایک پروفریشنل تعلیم ادارے کے لیے دیکھیں ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ جو انٹرمیجیٹ کے کالجز ہیں ان میں یونین نہیں ہونی چاہیے سوری آپ بات تو بہت زیادہ ہے لیکن اب ہماری ٹائم بھی بہت لیمٹ ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ دو لفظوں میں کوئی بات یونین کے حوالے سے کہہ دی گی میں تو وہی بات کہوں گا جو ہمارا پورا ڈسکشن کا کنکلوجن نکلا ہے وہ نیٹ یہ نکلا ہے کہ ہمیں یونینز ہونا چاہیے بلکل لیمٹیڈ ہونا چاہیے اگر انٹری میڈیڈ اسٹیج تک ہیں تو لیمٹیڈ ہوں پولٹیکل پارٹیز سے نان انٹریفیرنگ ہونا چاہیے اس کا کوڈ آف کنڈیکٹ پولٹیکل پارٹیز خود بنائیں کہ بھی ان میں ہم انٹریفیر نہیں کریں گے سپورٹ کریں گے یعنی مصد یہ ہے کہ جو کام کے لیے بچے آگے بڑھیں گے تو وہ سپورٹ کرنا ایک الگ بات ہے اور انٹریفیر کرنا ایک الگ بات ہے تو تیسی چیز یہ ہے کہ جب وہ بچے جب وہ ان لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جاتی ہے تو پورا یونیورسٹی کو سنبھالنا پھر ان کا کام ہوتا ہے ان کے سنبھالنے میں اس وقت کی جو پولٹیکل کوئی بھی پارٹی ہو لیڈرشپ ہو وہ اس کو سپورٹ کریں وہ سپورٹ کریں اچھا پھر جیسے انہوں نے منشن کے ڈرک صاحب نے کہ بڑی صلائیت ہوتی ہیں بچوں میں بچے جو یہ جاتے ہیں ایک بچہ میں چھوٹی مثال دوں میرا بچہ ایک یونیورسٹی پڑھتا ہے اور آج کل تیاری کر رہا ہے چائنا ڈیلیگیشن لے کا جا رہا ہے آپ یقین جانئے اس پندرہ بیس دن کے اندر جو اس نے بھاگ دوڑ کی ہے ٹریولنگ ایجنٹس کے پاس اپنے انسٹیٹوشن کے پاس والی کے پاس سب تو وہ جو سب جمع کر رہا ہے اور یہ پندرہ بیس لوگوں کا جو ڈیلیگیشن لے کا جا رہا ہے اسٹیڈی ٹور کے طور پر تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس پندرہ دن میں جو اس کی صلائیہ ڈیولپ ہوئی ہے وہ پہلے اتنی نہیں ہو پائی تھی اس کی تو میں اس کو ڈیلی اسے بٹھاتا ہوں پوچھتا ہوں بیٹھا کیا اس میں تمہارے آپ بھی مزید کیا تو وہ کہتا اب وہ آپ ہی ہیں جو اب مجھے بٹھا کر پوچھتے ہیں دوسرے لوگ تو تو الٹی بات کرتے ہیں کبھی کس چکر میں تم پڑ گئے میں تو دیکھیں جی بلکل بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پہ ہم سے آج دسکشن کی میں تو چند جملوں میں ہماری جو سرکار ہے ہماری حکومت اور ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت اختیار میں شریک ہیں یا اختیار میں براہ راست ہیں ان سے میں دس بستہ گزارش کروں گا کہ بھئی دیکھیں ہماری جو نوجوان ہیں وہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں پاکستان کا مستقبل پاکستان کا نوجوان ہے نوجوانوں میں بڑی صلاحیت ہے وہ دشتگرد نہیں ہیں وہ والنڈ نہیں ہیں ان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ملک اگر واقعتاً ہمارے سیاستدان ہمارے حکمران ہماری قوم یہ چاہتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ نوجوان اس ملک کے میمار ہیں اس ملک کی مستوبل کی قیادت ہیں تو برائے خدا تعلیمی داروں میں یونین کو بحال تو کر دیا انہوں نے اس کو واقعتاً بحال کریں یونین کے اندخابات کریں ورنہ پھر ہمارے مقدر میں یہی مہین قریشی یہی جناب ابھی جو پرائیمنٹسر تھے ہمارے جو فرار ہو گئے پاکستان سے اس قسم کے مخلوق آتی رہے گی امریکہ کے حصے اور ہم پر نازل رہے گی جو آدمی آئے گئی ورلڈ بینک سے آئیم ایف سے آج پاکستان دیکھیں کتنے بلین ڈالرز کا مقروض ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے اس غلامی سے نکلے اور ان مخلوقات سے نکلے یہ جو اجنبی شکلیں اچانک پتا لگتا ہے ہمیں کہ مہین قرشی صاحب ہیں ایک شوقت عزیز صاحب یعنی کا نام نہیں سنا ہم نے جو اون ہی نہیں کرتے جن کے بعد شناختی کارڈ نہیں ہوتا ہے اس ملک کا ہماری آنکھ کھلتی ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے ہمارا تو ہمیں ان سے جان چھڑانی اگر ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پر اعتماد کریں جو ہماری کل کی قیادت ہوگی تو ناظرین آخر میں ہم نے کنکلوجن جو نکلا ہے وہ میرے خیال سے یہی بنتا ہے کہ ہمیں جو ہم اپنے بچوں کو یا اپنے آنے والی نسلوں کو اگر کچھ دے کے جانا چاہتے ہیں کچھ اچھا ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی میں سے وہ ٹیلنٹ وہ لیڈرشپ پیدا کرنی ہوگی تاکہ یہ ملک کی باغ دور نہ سمالیں صرف بلکہ اسے ترقی کی طرف لے جائیں نہ کہ یہ لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلانے والا ایک ملک یا لوگ تصور کیا جانے لگے تو طلبہ یونین کا مقصد صرف طلبہ کی پولٹیکل یا سیاسی وابستگیہ نہیں ہرگز ہے بلکہ ان کے حقوق جو ان کے واقعی حقوق ہیں جو کہ ان کے تعلیمی سلسلے کی بھی کڑی ہیں اور دوسرے دیگر سوشل وارکنگ کے لحاظ سے بھی ان کے کام آتے ہیں جو معاشرے میں جب وہ میچور ہو کر اپنی پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے صاحب اقدردار ہیں ان لوگوں کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق اور فاروقی صاحب کے مطابق کہ یہ یونین جو ہیں جہاں بحال کی گئی ہیں ان کو ایکٹیو بھی کیا جائے کسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے آپ اپنے دوستوں اور اپنے رشتداروں کا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ